یہ ہے کیا ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں آج کی دنیا قسمی صدی کے ساتھ ہم اس کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں آس پاس جو اتنی ترقی ہو رہی ہے انڈیا جو اس قدر معاشی ٹکنالوجی کے لحاظ سے وہ ترقی کر رہا ہے تو بات یہ ہے کہ ہم نے اسی طرح رہنا ہے یا آگے جانا ہے تو اس کے پہلی تو بات ہے کہ ہم مسلمانوں کو اور انڈیا کے مسلمانوں کو بھی سب سے پہلے اپنے اپنی پسماندگی کا خود کو قصور وار سمجھے یہ دوسروں پہ قصور ڈالنا کنسپائر ایسی کی تھوریاں بنانا کہ ہمیں جو ہیں یہ جو یہودوں نصارہ ہیں وہ ہمیں ترقی نہیں ہونے دیتے آپ کے ہاں مسلمان کہتے ہوں گے کہ یہ بیجے بی جو ہمیں ترقی نہیں ہونے دیتا یہ مودی ہماری ترقی نہیں ہونے دیتا بات سوال یہ پیدا ہوتا ہے میں انڈیا مسلمانوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان کی ترقی کو کس مودی نے رکا ہوا ہے ہمارے ٹھائی کروڑ بچے سکول نہیں جاتے پاکستانی ٹھائی کروڑ بچے ٹھائی کروڑ بچے جو ہیں وہ سکول نہیں جاتے پاکستان کو اس کو کیا انڈیا نے رکا ہوا ہے تو بات یہ ہے ہندو وں نے رکا ہوا ہے تو بات یہ ہے کہ ہم خود نہیں بدلنا چاہتے ہم وہ ترقی کرنا ہی نہیں چاہتے ہماری کوئی کوئی جو ہے ہمیں صرف اور صرف اسلام چاہیے اور جب تک ہم مسلمانوں کو صرف اور صرف اسلام چاہیے گا اول بھی سلام آخر بھی سلام اوپر بھی سلام نیچے بھی سلام دائیں بھی سلام بائیں بھی سلام تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے تو مسلمانوں کے لیے پہلی تو باتیں انہیں خود ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ بھئی ہم کیا چاہتے ہیں اگر تو یہ صرف مسلمان ہی رہنا چاہتے ہیں سب کچھ ان کا وہی ہے تو پھر فار گیٹ کیا مٹیریل ایکنامک کیا ترقی ڈوائلمنٹ کیا چیز ہوتی ہے ڈوائلمنٹ کے لیے ضروری ہے آپ کی ریشنل تھنکنگ کو ڈوائلمنٹ کے لیے ضروری ہے آپ کی سائنٹیفک تھنکنگ کو اس کے لیے ضروری ہے آپ انکلوسیف ہوں دوسرے آئیڈیاز کو آپ قبول کریں دوسرے کلچرز کو آپ قبول کریں آپ نفرت کرنا دوسرے مضاحب سے نفرت کرنا بند کریں دوسری قوموں کو سازشی سمجھنا کہ وہ ہمیں مارنا چاہتے ہیں یہ بند کریں ہم سب انسان ہیں ساری انسانیت ہے ہر ایک میں کچھ خرابیاں ہوتی ہیں کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں قوموں کا بھی یہی آل ہوتا ہے تو بات یہ ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں یہ آپ کے جو انڈین جو مسلمان ہیں اب دیکھیں کہ ان کو کس چیز نے ان کی مادی طرح وہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ جو وہاں کے انتج تھے ان سے بھی نیچے چلے گئے ہیں آپ بتا رہے ہیں تو یہ اس کو کس نے روکا ہے کونسی کونسی کانسٹیٹوشنل پبندی تھی کوئی سوشل پبندی تھی کوئی کوئی لیگل پبندی ہے کون ہیں مسلمانوں کو وہاں جس نے ترقی نہیں ہونے دی جاہین دوستو دوستو ارشد محمود صاحب جو کہ پاکستان میں ایک رائٹر ہیں آپ نے ان کی بات سنی کہ بھارتی مسلمان اور پاکستان کے مسلمان پیچھے کیوں رہ گئے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو پیچھ رہنا ہے کارن ہے یہ ہر چیز میں انہوں نے اپنے دھرم کو ڈال دیا ہے جس کارن جو پیچھے جا گئے کسی بھی چیز کی یہ جمعے باری اپنے اوپا نہیں لیتے ہر چیز کو انشاءاللہ فرماتمہ کی اکشہ ہوئی تو یہ کام ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا اس بات پر چھوڑ دیتے ہیں جیسے کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا محمود صاحب نے کہ یہ پانچ ٹیم نواز پڑھنے جاتے ہیں ہر دو ہنٹے کے بعد نواز کے لئے ان کو جانا ہوتا ہے کسی چیز پہ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے ہیں اور جس کارن ہے کہ کسی بھی چیز میں پرفیکٹ نہیں ہو پاتے ہیں کوئی بھی کام پرفیکٹ لی نہ ہونے کارن ان کی گروت نہیں ہو پاتی ہے دوستو ہو سکتا ہے یہ ریجن بھی رہے ان کے پیشے لیکن جو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا ریجن ہے کہ ان کا جو بیسکلی دھیان ہوتا ہے وہ کوالٹی اور پروڈٹ کی طرف نہیں ہے یعنی کہ یہ بچے پیدا کرنے پر زیادہ دھیان دیتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ ہم ایک دو بچے پیدا کریں اور ان کو بڑی اڈھنگ سے پڑھائے لکھائیں اور کوئی ہنر سکھائیں ان کو کوئی ترقی ہو ان کی بھی اور جس سے کہ ان کے سماج کی ترقی ہو نہیں ان کو صرف سنکھیاں بڑھانے پر جوڑ رہتا ہے کچھ نہیں ان کو سوچنا جہاد کی مانسکتہ ان کے من میں ہی مولانا ڈال دیتے ہیں جس کے آگر یہ اپنے بچوں کا بھی بکاس نہیں سوچ پاتے ہیں بچے پیدا کرنا ہی ان کا مقصد رہا جاتا ہے تاکہ ان کی سنکھیاں بڑھے اور کچھ نہیں ان کا مقصد رہا جاتا جس کاراں یہ ہندوستان کے ساتھ پاکستان میں بھی پیچھے ہوتے جا رہے ہیں مسلمان ہندوستان میں جو مسلمان رہ رہے ہیں ان کو سارا کچھ گورنمنٹ پروائیڈ کرنے ہی کوشش کرتی ہے اچھی سہولتیں دیتی ہے اچھی چیزے جو جو مطلب کہ یہ خود نہیں کر پاتے گورنمنٹ کو سارے پریٹ فارم ان کو پروائیڈ کرتی ہے یہاں پہ کوئی بھیدواب نہیں کیا جاتا کہ مسلمان ہے اس کے ساتھ بھیدواب کیا جا رہا ہے اس کے بچے کو اڈمیشن نہیں ملے گا ایسا کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ لوگ پڑائی لکھائی میں پیشے رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے کاموں میں لپت ہوتے ہیں بچہ کو مطلب کہ سات اٹھ سال کا ہوا نہیں تو اس کو کمانے کی طرف سوچنے لگتے ہیں اس کو کمانے کیسے بھیجا جائے وہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں لپت ہوتے رہا تھا کوئی پینچر لگائے گا کوئی کچھ کرے گا تو کوالٹی نہیں نکل پائے گی ان کے سماج میں بھی اگر کچھ لوگ پڑھ جاتے ہیں وہ اچھی ترقی بھی کرتے ہیں یہاں پر کیونکہ ان ساروں کو equal rights ملے ہوئے ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے کہ مولانوں کی باتوں میں نہا کر ایجوکیشن کی طرف دھیان دینا چاہیے دھرم ان کا private matter ہے یہ اپنے مطلب کہ مسجد تک اس کو سیمیت رکھیں ہر کام میں دھرم کو نہ ڈالیں تو یہ ترقی کر پائیں گے آئیے سنتے ہیں یہ بڑی رومانچک سی بات ہے بہت اچھی بات کر رہے ہیں مہمو صاحب ہم ان کی بات سنتے ہیں کہ کیسے یہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے یا پاکستان کے مسلمان یا ہندوستان کے مسلمان کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں اس کے لیے جو میرا جو view point رہا ہے میں نے خود بڑی research کی ہے اس موضوع پہ اور یہ اس سوال نے ہمیشہ بہت تنگ کیا ہے تو اس میں ایک سب سے بڑی بات یہ ہے جو میرے نزدیک مسلمانوں کے پیچھے رہ جانے کی وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے کہیں نہ کہیں ان کے پتہ نہیں کس نے ان کے مند میں ڈال دیا ہوا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ذابطہ حیات ہے اس کو کہتے ہیں code of life کہ اسلام جو ہے وہ زندگی کے ہر معاملے میں وہ جو ہے وہ ہمیں guide کرتا ہے اور اسلام ہی جو ہے وہ determine ایک factor ہوگا کسی بھی چیز کے لیے وہ پہلے ہم وہ کچھ بھی ہو پہلے ہم دیکھیں گے کہ اسلام پہ پوری چیز اترتی ہے کہ نہیں اترتی اگر نہیں اترتی تو ہم اس کو reject کر دیں گے اگر اسلام کے مطابق ہے تب ہم اسے قبول کریں گے تو میرے حیال میں جو ایک بہت بڑا جو 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 بلوک کیا ہوا ہے مسلمانوں کی development اور اس کی intellectual growth کو وہ وہ اس 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 وجہ سے ہوا ہوا ہے کہ مسلمانوں نے انہوں نے یہ شرط خلی ہوئی ہے کہ اسلام جو ہے وہ ہر چیز ہر چیز پر مقدم ہے ہر چیز پر اول ہے ایک تو یہ بات ہو گئی اب میں فیلہ تھوڑا سا اس کو ہم elaborate کریں گے تھوڑی دیر بعد جب دوست بھی discuss ہوں گے میں چاند پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں دوسری چیز جو ہے مسلمانوں کی یہ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کا جو جو ان کی جو عبادات ہیں جو ہم ہماری ہم جو ورشپ کرتے ہیں جو ہماری عبادات جس کو ہم کہتے ہیں اچھا اس اس وہ بھی ایک stumbling block ہیں کسی بھی progress اور development ہونے کے لیے modern دور میں خاص طور پر modern دور کے لیے اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ہم پہ فرض ہے پانچ وقت کی نماز فرض ہے ہر گھنٹے ڈیٹھ گھنٹے کے بعد ہم نے اپنا کوئی بھی کام کہا جائے اسے چھوڑنا ہے اس کی سیٹ اسے چھوڑ کے ہم نے نماز پڑھنے چلے جانا ہے اب یہ چار پانچ دفعہ یہ ایک آپ اپنی جو روٹین ہے آپ concentration نہیں کر پائیں گے اپنی ڈیوٹی پر اپنی کام پر اور وہ جو ہے وہ آپ کو disturb کرے گا میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہم دکان دا کسی بزار میں جاتے ہیں چیز لینے تو آگے دکان خالی ہوتی ہے کدھر ہے جی دکاندار کدھر ہے وہ جی نماز پڑھنے گیا ہوا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر کا پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس گیا ہے ڈاکٹر کدھر ہے جی ڈاکٹر صاحب کدھر ہیں جی وہ نماز پڑھنے گے ہوئے سو یہ چیزیں جو ہیں آپ کو پتا ہوگا جو مارڈرن ڈیویلمنٹ کے پرسپیکٹر میں بات کر رہے ہیں آج کے دور میں تو آج کے دور میں یہ جو بار بار اٹھ کے آپ اپنی ڈیوٹی اور کام سے اٹھ کے کہیں جائیں تو یہ ہوگا اب پھر دیکھیں کہ میرا مطلب ہے کہ اب پھر ہفتے میں ایک پورا دن ہمارا جمعہ کا جو دن ہے ایک دن ہو گیا ایک سال میں ایک مہینہ پورا ہم رمضان کا ہے وہ بھی ہماری پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ ٹونٹی فائی پرسنٹ بھی نہیں رہتی ایز مسلم جہاں بھی مسلمان ہوتی ہیں روزے اور رمضان کی وجہ سے پھر حج وغیرہ عمرے آتے رہتے ہیں اشورہ محرم آ جاتا ہے میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ڈیویلمنٹ کے راستے میں رکاوٹ ایک یہ بھی ہے کہ ہم ہمارا جو مذہب ہے وہ وہ عبادتوں کا سے وہ لوڈڈ ہے اوور لوڈڈ ہے ہم جب آپ ہر وقت آپ کا دیان اس زندگی کی طرف نہیں اپنے مذہب اور اپنے مقدس جو ہے ان کی طرف رہے گا تو پھر یہ ہے کہ پھر آپ اس دنیا کے کمپیٹیبل نہیں رہیں گے آپ اس دنیا کے ساتھ نہیں چل پائیں گے تیسرے پوائنٹ میرے نزدیک یہ ہے مسلمانوں کا ایک اس کی پوری اسلامی آپ تاریخ دیکھیں تو اسلام کی ساری ہسٹری جو ہے وہ شریعت ورسس ریشنیلیٹی ان کے کانفلکٹ سے بری ہوئی ہے ایک طرف علم ہوتا تھا سائنس سوسیٹی فلسفہ ہوتا ہے دوسری طرف ہمارا مذہب ہوتا ہے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ فلسفہ نہیں ریشنیلیٹی نہیں ہم نے شریعت کو ڈامینیٹ کرنا ہے ایمن ہمارے پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون قرآن اور سنت کے برخلاف نہیں بن سکتا تو اب یہ ساری ایک بیگراؤنڈ ہے جس میں مسلمانوں نے یہ دعویٰ ہے ہمارا کہ مسلمانوں نے سائنس دان پیدا ہوئے اب مسلمانوں میں جو سائنس دان پیدا ہوئے تھے حقیقت یہ ہے کہ ان سب کو ان سب پر کفر کے فتوے لگے تھے سب کو پنش کیا گیا تھا کوڑے لگائے گئے تھے چلنا شروع نہیں ہو جائیں گے پاکستان اپنا یہ نرگسیت یہ نارسیزم ہے ان کا نا ہمارا نارسیزم ہو چکے ہوئے ہیں اپنے آپ کو سپر سمجھ رہے ہیں ہے بکاری ہے فقیر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ جو ہے اور دوسروں پہ الزام ڈالنا اپنے جب تک مسلمان سب سے پہلے تو بھئی خود آرام سے بیٹھ کے خود دیکھو کہ آپ کر کیا رہے ہو دنیا کی جس جس قوم نے ترقی کی ہے اس نے سیکولر رستہ اپنا آکے کیا ہے سیکولر کا مراد یہ ہے کہ بھئی دین آپ کا پرائیویٹ چیز ہے باقی کے زندگی کے جو بھی معاملات ہیں سارے کے سارے سروائیول کے زندہ رہنے کے ترقی کے خوشی کے دیکھیں ہمیں ہمارے معاشرے میں خوشی حرام ہے کلچرل کلچرل فریڈم نہیں ہے ڈانس کرنا حرام ہے خوش ہونا حرام ہے ایمن تعلیم آرنا ہمارے ہمارے ہاں ایک حدیث ہے جس میں جس میں ہے تعلیم آرنا حرام ہے کہکا لگانا حرام ہے ہنسنا حرام ہے آپ کو کیا کہیں یہ سب چیزیں ہمارے اندر بیٹھی ہوئی ہیں تو ہمیں ایک نیا ایک مطلب کہ ایک نیا سرے سے ہمارا کوئی برین واش ہو اور وہ کیسے ہو کون کرے گا ہمیں انسان کون بن سب سے پہلے مسلمانوں کو یہ چاہیے انڈین مسلمان کو بھی اور پاکستانی مدر کہ وہ اپنے آپ سے پہلے کہ بھی میں انسان ہوں مسلمان میں بعد میں جب ہم انسان ہی نہیں بنیں گے ترقی کیسے کریں گے تو پہلے مسلمان ہونا انسان ہونا ضروری ہے نا انسان ہوں گے تو آپ نارمل ایک ہیومن بنیں گے نا پھر ساری چیزیں آپ کے اندر بھی جائیں گی تو ہم جب تک ہم ہر جگہ دنیا کے ہر پلیٹ فارم میں جہاں بھی ہم کھڑے ہوتے ہیں پاکستان کا ترجمان نمائندہ دنیا کے انٹرنیشنل فورم میں وہ مسلمان بن کے کھڑا ہوتا ہے انسان بن کے تو وہ کبھی کڑا ہی نہیں ہوا اب یہ یونیٹڈ نیشن میں ساری تقریریں مسلمان بن کے ہوتی ہیں ہم کبھی کب انسان بن کے ہم نے دنیا کو ایڈرس کیا ہے تو یہ مارے بڑے ڈیپ کرائیسس ہیں ڈیپ انٹلیکٹور برین کے منٹل پرابلمز ہیں ہمارے ہو چکے ہوئے ہم صدیوں سے پیچھے صدیاں ہم ضائع کر چکے ہیں جو میرا فوکس رہتا ہے وہ مسلم سوسائٹی کے جو اب اب ان کے اگر ہم اپلیپمنٹ کی بات کرے اس پہ زیادہ میرا فوکس رہتا ہے تو یہ چرچہ کافی اہم ہے ہم سب کے لیے کیونکہ چاہے ہم پاکستان کی بات کرے یا ہندوستان کی بات کرے یہ ایک موضوع کافی اہم ہے لیکن جو سوال آپ نے کیا ہے اس کے پیچھے جو آرشد نحمود صاحب نے ایک background setup کیا ہے مجھے لگتا ہے وہ بہت ہی زیادہ relevant ہے اور اس مددے کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے انہوں نے بہت ہی بہترین طریقے سے اس مددے کو پھیلا دیا ہے کہ ہم اس پہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ کہاں سے اس جو یہ جو مددہ ہے جو issue ہے اس کے شروعات ہوتی ہے لیکن اگر ہم بھارت کی بات کرتے ہیں یا partition pre partition post partition بات کرتے ہیں تو اس سے ہمیں وہاں سے شروع کر کے اور ابھی جو موجودہ دور ہے اس تک آنا پڑے گا بھارت کا ویبھاجن ہوا ہندوستان سے پاکستان نکلا اور اسے جو بھارت میں مسلمان تھے جو elite تھے جو سکشن تھے وہ نکل کر پاکستان چلے گئے اور جو elite تھے انہوں نے پاکستان میں بھی جا کے اچھا کیا flourish کیا اور یہاں پہ جو مسلمان رہ گئے وہ کافی حد تک جو اگر ہم بات کریں ان کی تو ان کی پینینشل ان کی جو سٹریچر تھا وہ اتنا اچھا نہیں تھا comparatively اور ایک وجہ یہ بھی رہی کہ شروعات سے ہی جو بھارت میں مسلمان زیادہ تر کیونکہ کنورٹ ہوئے وہ پاسماندہ ہندووں سے کنورٹ ہو کر وہ مسلمان بنے اور سٹارٹنگ سے ہی ان کی جو ستی تھی وہ بہتر نہیں تھی کیونکہ اگر ہم اس سے سٹارٹ کریں کہ وہ پینینشلی کتنا سٹرینٹھن تھے تو وہ شروعاتی اچھی نہیں تھی کیونکہ جو چندندہ لوگ کہیں سے عرب سے یا سینٹرل ایشیا سے کہیں کہیں سے آئے وہ رولنگ کلاس رہی یا جنہوں نے اس پورے ہندوستان پہ رول کیا وہ ایک کلاس ہو گئے پھر بھارت پاکستان کا بھی بھاجان ہوا اس میں سے بھی ایلیٹ نکل کر پاکستان چلے گئے اور جو ایک ریلیجیس ہماری ارگنیزیشن رہی ہیں چاند جن کو جنہوں نے اس پوری کمیونٹی کو ڈومینیٹ کیا اور انہی کی بات کو ہم ہر چیز میں پہلے اپلائے کرتے ہیں پھر ہم سوچتے ہیں کہ کیا ہم صحیح کر رہے ہیں کیا ہم غلط کر رہے ہیں پھر کہیں نہ کہیں ہم اپنے آپ کو آگے بڑھنے سے خود ہی روک لیتے ہیں کیونکہ اسلام کی نظر میں بہتر نہیں ہے تو ہمیں لہٰذا اس چیز میں نہیں ہمارے بزنس کی بات کریں خود کو فینینچلی سیکیور کرنے کی بات ہو جیسے کہ انشورنس کی بات پہ ہی جاتی ہے کہ انشورنس نہ کرائیے اور جبکہ جو لوگ انشورنس نہ کرانے کا فتحہ دیتے ہیں وہ خود لون بھی لیتے ہیں اور انشورنس بھی لیتے ہیں خود کو پوری طرح سے انشورڈ رکھتے ہیں لیکن ایک طرح سے ریلیجن کو پولیٹکس کی طرح استعمال کیا گیا اس پورے کانٹیننٹ میں اور پوری پوری اس کمیونٹی کو کانٹرول کرنے کے لیے جو ہمارے ریلیجنس کلاس تھی جو کہ سکولر سے اورگنائزیشن تھیں انہوں نے پورے اس کمیونٹی کو کہیں نہ کہیں پوری کوشش کی ہے کہ وہ بیک ورڈ رہیں اور خاص طور سے جو خواتین کو نہیں جوڑا گیا مینی سٹریم سے ان کی ایڈکیشن کی ایک تو اوورال ہی ہمارے پوری کمیونٹی کی ایڈکیشن کا جو پورا جو بھی پرسنٹیج ہے وہ پوری لو ہے پھر جب خواتین کی بات کرتے تو وہ تو بلکل ہی آپ سب کے سامنے اسٹیٹسٹکس ہے کہ مہلاؤں کو بلکل ہی باہر نہیں نکلنے دیا گیا آپ مہلائیں نکل کر باہر آ رہے ہیں کیونکہ دیکھیں کسی بھی سوسائیٹی کو اگر آپ اس کا اس کو آنکے کے کیا استثیتی ہے اس سوسائیٹی کی تو آپ اس گھر کی اور سوسائیٹی کے آپ مہلا کی استثیتی دیکھ لیجئے ان کو کیا ادھکار میں لے ہوئے ان کو کتنی ایڈکیشن ہے کیا وہ اپنے لیے سٹینڈ لے پاتی ہیں کیا باہر نکل کر کام کر پاتی ہیں کیا فینینشلی انڈیپینڈن ہے تو بہت سارے ایسے ریزنز رہے ہیں جس کی وجہ سے بھارت اور اگر ہم پورے انڈین کانٹیننٹ کی بات کریں اس کے مسلمان پچھڑے ہوئے ہیں لیکن جو پولیٹیکل ریلیونس کی آپ نے بات کہی ہے پولیٹیکل ریلیونس مسلمانوں کی ایک تو سب سے بڑی بات ہی رہی کہ پوسٹ پارٹیشن مسلمانوں نے کوئی بھی مسلمانوں کو دھنگ کی لیڈرشپ نہیں مل پائی ہے اور جو سیکیولر پارٹیز رہی ہیں انہوں نے مسلمانوں کو صرف اور صرف ووٹ بانک کی طرح استعمال کیا ہے ان کے اپلیفمنٹ کے بارے میں کبھی نہیں سوچا کیونکہ یہ سٹریٹیجکلی حالانکہ یہ دکھایا گیا کہ بہت زیادہ ڈیویلپمنٹ ہو رہا ہے اربنائزیشن بہت زارہ ہو رہا ہے لیکن مسلمانوں کی ایڈیوکیشن کی بات کریں یا ان کے اکانومک کنڈیشن کو اپلیف کرنے کے لیے کوئی بھی ایسا انیشیٹیف نہیں لیا گیا جس سے مسلمانوں کی استطیع بہتر ہو کیونکہ کئی سارے ایسے ریپورٹس ہیں جو مسلمانوں کی استطیع کا جائزہ لینے کے لیے بنائے گئے لیکن اس دور کی جو سرکارے تھیں اس پر انہوں نے ایمپلیمنٹیشن یا اس کو بہتر کرنے کے لیے کوئی انیشیٹیف نہیں لیا دوستو یہ ایمبر جیدی جو ہے کہ سوچلسٹ ہیں اور بھارت میں جنلسٹ بھی ہیں انہوں نے جو اپنے بیچار رکھے کہ پارٹسن کے سمیں جو ریچ ٹائپ کے مسلمان تھے وہ پارٹسن کے سمیں پاکستان میں چلے گئے تھے اور جو کچھ یہاں پہ بچے تھے مسلمان تھے وہ بہت گریب طبقے کہ مسلمان تھے جس کر کے مسلمانوں کا ڈویلمنٹ نہیں ہو سکی تو میں یہ کوئی پرفیکٹ ریجن نہیں ہے ان کو بسکلی جب تک انسان خود نہیں سوچے گا کہ اس کی ترقی کیسے ہو کوئی بھی ان کی ترقی نہیں کروا سکتا سرکار بہت فیسلٹیاں دے رہی ہیں جن کے گھر نہیں ان کو گھر بنا کے دے رہی ہے کھانے کی ببستہ فری میں کر کے دے رہی ہے بچوں کو ایجوکیشن فری میں دے رہی ہے لیکن سکول بھیجیں گے جب ایجوکیشن ملے گی نا ٹھیک ہے کھانا گھر جائے تھا کھالیاں تھوڑا سے بڑے ہوئے کمانا شروع کر دو چھوٹے چھوٹے کاموں میں لپت ہو جاؤ تو آپ بڑی سوچی نہیں رکھو گے تو بڑے بنو گا کیسے تو اس کر کے دوستو جس انسان کو ترقی کرنی ہے اس کو پہلے خود بھی سوچنا پڑے گا کہ میں کوئی ترقی کرنی ہے یہ ہوئی ان کا سماج ہے وہ ہی ہمارے گھر سے شروع ہوتا ہے وہ ہی ہمارا سماج بنتا ہے وہ ہی ہمارا دیش بنتا ہے باعت میں جا کے ترقی ہمیں خود اپنے جہین میں ہونی چاہے کہ میں کوئی ہمیں ترقی کرنی ہے تو ترقی کر پائیں گے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگ رہی ہے تو پلیج میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب جرور کیجئے گا تب تک لئے نمشکار ملتے ہیں دوستو کے اگلی ویڈیو میں آپ اپنے سجاب جرور دیجئے گا دھنے بات ملتے ہیں